اسلام علیکم دوستو اس وقت فوج اور شوکت ترین آمنے سامنے ہیں کل شوکت ترین نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی تھی جس میں انہوں نے کہا کہ مجھے مقتدر حلقوں نے بلایا اور کہا کہ اس حکومت کی مدد کی جائے اور شوکت ترین نے دعویٰ کیا کہ مفتا اسماعیل بھی اس ملاقات میں شامل تھے اب پاک فوج نے اس پر عد عمل جاری کیا ہے کیا ہے شوکت ترین کا جواب سب آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور سعودی عرب نے عمران خان کو کیسے جھٹکا دیا ہے اور شہباز شریف نے ملکہ برطانیہ کی سالگیرہ میں شرکت کیوں کی سب آپ کے سامنے رکھتے ہیں یہاں آپ سے ایک سوال ہے کہ کس ملک نے سب سے پہلے پاکستان کو تسلیم کیا تھا 1947 میں سعودی عرب، ایران، یو اے یا پھر چائنہ آپ اپنے جواب ویڈیو ختم ہونے سے قبل دے سکتے ہیں اس وقت دوستو یہ شور بھی مچا ہوا ہے کہ ہمارے وزیراعظم شہباز شریف نے کسی پروٹوکول کا خیال نہیں رکھا اور چلے گئے برطانیہ کی ملکہ کی سالگیرہ پر برطانیہ کی امبیسی کے لوگوں کے ساتھ برطانیہ کی ملکہ کی سالگیرہ کا کیک کاٹا جس نے سالوں ہمیں غلامی میں رکھا سالوں برے سغیر کے لوگوں کو غلام بنائے رکھا اس ملکہ کی سالگیرہ پر گئے ہمارے وزیراعظم اور کیک کاٹا بھی اور کھلایا بھی جس نے قوم کا سر شرم سے جھکا دیا ہے کہ کیسا وزیراعظم ہے عمران خان امریکہ کے سی آئی اے کے چیف سے ملاقات نہیں کرتے تھے کہ یہ پاکستان کے پی ایم کی شانے شیان نہیں ہے آپ اپنے لیول کے لوگوں سے ملاقات کریں مجھ سے ملاقات کرنی ہے تو اپنے صدر کو بھیجیں لیکن یہاں تو قصہ ہی کچھ اور ہے شہباز شریف نے کمال کر دیا ہے چھوٹے سے چھوٹے ڈیلیگیشن کو بھی سلام کر کے شہباز شریف ملتے ہیں اب دوسری جانب دوستو کل فوج نے ایک سخت ردعمل جاری کیا ہے جس کے بعد سب کچھ صاف ہو گیا ہے پاک فوج کے تعلقات آمہ آئی ایس پی آر نے صحافی شہین سبائی کی جانب سے سابق وزیراعظم شوکت ترین کے حوالے سے دیئے گئے تجزے کی تردید کر دی ہے سینئر صحافی و تجزے کار شہین سبائی اور چند دیگر صحافیوں کی جانب سے شوکت ترین کے ایک بیان کو بنیاد بنا کر تبصرہ کیا گیا کہ اسٹیبلشمنٹ نے انہیں عمران خان کو چھوڑ کر شہباز شریف حکومت کا ساتھ دینے کی ہدایت کی ہے اس حوالے سے آئی ایس پی آر کے جانب سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ شوکت ترین کے حوالے سے سوشل میڈیا پر لگائے جانے والے الزامات بے بنیاد ہیں خود شوکت ترین نے بھی ان الزامات کی تردید کی ہے سینئر صحافی شہین سبائی اور بعض دیگر افراد کے الزامات بے بنیاد ہیں آئی ایس پی آر کے بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ ذاتی مفاد کے لیے ادارے فوجی قیادت پر الزام لگانا یا جھوٹ بولنا قابل مزمت عمل ہے ادارہ ایسی حرکت میں ملوث افراد کے خلاف قانونی چارہ جوئی کا حق رکھتا ہے اسے قبل شوکت ترین نے بھی اپنے ایک بیان میں سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی خبروں کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ نے مجھے عمران خان کی حکومت چھوڑ کر شہباز حکومت میں شامل ہونے کا نہیں کہا میں خود سے منصوب کی گئی خبر کی واضح طور پر تردید کرتا ہوں واضح ہے گزشتہ روز ایک ٹی وی پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے شوکت ترین نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ مقتدر حلقوں نے انہیں بلا کر کہا کہ آئی ایم ایف سے مذاکرات میں مجود حکومت کی مدد کی جائے جس پر میں نے انکار کر دیا اب فوج نے اس بیان سے ایسا لگ رہا ہے کہ شوکت ترین نے جھوٹ بولا کہ فوج نے ان کو بلایا ملاقات میں لیکن اس بات کی تردید نہ فوج نے کی ہے اور نہ شوکت ترین نے کہ فوج نے شوکت ترین کو بلایا اور کہا کہ آئی ایم ایف میں مجودہ حکومت کی مدد کی جائے جس سے یہ تاثر بھی مل رہا ہے کہ فوج اب نیوٹرل نہیں رہی ہے اور سیاست میں اپنا کردار ادا کر رہی ہے فوج کیونکہ فوج نے اس بات کی تردید کی ہے کہ انہوں نے کبھی بھی شوکت ترین کو یہ نہیں کہا کہ وہ عمران خان کو چھوڑ کر نون لیک کا ساتھ تھے لیکن فوج نے اس بات کی تردید ابھی تک بھی نہیں کی کہ انہوں نے شوکت ترین کو یہ نہیں کہا کہ آئی ایم ایف میں جا کر مجودہ حکومت کی مدد کی جائے تو اس سے واضح ہے کہ مقتدر حلقوں نے شوکت ترین کو بلایا ضرور کہ مجودہ حکومت کی مدد کی جائے دوسری جانب سعودی عرب میں جب شہباز شریف عمرہ کرنے گئے تو اس وقت ایک کنٹرو ورسی یہ شروع ہو گئی تھی کہ وہاں پی ٹی آئی کے لوگوں نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شور شرابہ کیا اور توہین کی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس پر نون لیگ نے ایکشن لیا تھا اب ان لوگوں سے پی ٹی آئی لا تعلقی کا اظہار کر چکی تھی کہ ان لوگوں نے جو کیا وہ خود کیا ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں اور نہ ہی یہ منصوبہ پری پلان تھا لیکن سعودی عرب میں اس کو پی ٹی آئی سے ہی جڑا جا رہا ہے اور اب اس سے متعلق ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سیاسی شور شرابہ کرنے پر سعودی عرب میں پاکستانی شہری کو قید و جرمانے کی سزا سنا دی گئی ہے یہ سلیم صافی نے دعویٰ کیا ہے سعودی عرب کی عدالت نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شور شرابہ اور سیاسی نعرہ بازی کرنے پر گرفتار پاکستانی شہری کو قید و جرمانے کی سزا سنا دی ہے پاکستانی شہری محمد طاہر کو جن کا تعلق پی ٹی آئی سے بتایا جاتا ہے حکم نامہ ٹوٹر پر شیئر کرتے ہوئے سینر صحافی تجزیہ کار سلیم صافی نے کہا کہ وزیراعظم شہباز شریف کے محسن نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضری کے موقع پر پر شرابہ کی ویڈیو بنا کر وائرل کرنے والے پاکستانی شہری اور پی ٹی آئی کے سپورٹر محمد طاہر کو سعودی عرب کی مدینہ منورہ کی تین ججز پر مشتمل عدالت نے سزا سنا دی ہے موسیقی